بازار کی آج بات کریں لیکن پہلے بات حجدہ سے تو حجدہ ہم درشکوں سے کہہ ہی رہے تھے کہ اگر کل کے بازار میں اچھا کرنا ہے تو پہلے آج کے بازار کو سمجھنا ہوگا بتائیے آج کیا ہوا بازار میں بینکس اور بینکس میں اچھی خاصی رفتار بنتی دکھائی دی ہے بینکس کے ساتھ ساتھ ان بی ایف سی شہروں کو بھی آپ جوڑ لیں اس میں کیونکہ یہاں پر آپ دیکھئے اجیون جیسا کاؤنٹر ساڑھے تین پسنٹ اوپر تو ایچ ڈی ایف سی میں ہم نے دیکھا ڈیڑ پسنٹ کی بڑھت کوٹک مہندرہ بینک نے اوورٹیٹ کیا ہے اس بی آئی کو مارکٹ کیپ کے ماملے میں دو پسنٹ اوپر بھاگا اور آر بی ایل میں بھی ڈیڑ پسنٹ سے زیادہ کا اچھال تھا تو یہ ہائلائٹ تھی آج مارکٹ کی اس کے ساتھ ہی ریالٹی کمپنیوں میں بھی اچھا خاصا تیزی کا ہی موو آیا ہے آئی بی ریال پریسٹیج ڈی ایل ایو دو سے تین پسنٹ تک کی تیزی انکاؤنٹرز نے دکھائی وہیں فارما کمپنیوں میں سپلا کے لیے افکورس یو ایس ایف ڈی اے کی اور سے ایک پوزیٹیو خبر آئی ایک لین چٹ ملی ہے تو اس ٹاک پسنٹ بھاگا لیکن ڈی ویز نیٹکور لپن جیسے شہروں میں بھی اچھی خرداری ہوئی یہاں پر لگ بگ دو پسنٹ تک کا موو آیا ہے کچھ سٹاکس میں لیکن مونسون پر نظر تھی بازار کی اور یہاں پر دیکھیں کیا بڑیا ٹریڈز بنتے دکھائی دیا ہیں ہیرو موٹو کوب دو پسنٹ اوپر یو پیل دو پسنٹ سے زیادہ بھاگا ایسکارٹس جو ٹریکٹر بزنس والا تگڑا پلے ہے تین پسنٹ بھاگا اور فرٹلائزر کمپنیوں میں دیپک فرٹلائزر میں ساڑھے تین پسنٹ تک کی تیزی آج کے سطر میں بنتی دکھائی دی ہے حالانکہ تکنالوجی کمپنیوں کے لیے آج تھوڑی سی کمزوری انفوسیس نے بنائی کیونکہ مارجن کے فرنٹ پر کمپنی نے گائیڈنس کم کیا ہے وہ زیادہ انویسمنٹ پر فوکس کرنے والے ہیں وہ تین پسنٹ ٹوٹا ویپرو ایل 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 ایکسی یہ دوسرے لوسرز تھے مٹ کیپس پر آتے ہیں اور مٹ کیپس میں وہ پہلی تیزی کی موو آئی تھی ایک پچھے کے آس پاس اور وہاں سے ہم نے دیکھا بازار بند ہونے ہوتے سو پوائنٹ سے زیادہ کا اوچھال انڈیابولز وینچرز مشردہتو ڈی ایچ ایف ایل جی ای ای ایکسلز یہ کچھ کمپنیاں ہیں جہاں پر تگڑے وولیومز پر آج تیزی کی پوزیشنز بنی ہیں نتیجوں کے لحاظ سے بھی آج اہم ریاکشنز دیکھنے کو ملے دیکھیں ڈی سی بی کے لئے بہت ہی بڑیا کوٹر تھا چھے پسنٹ بھاگا گرف فنینس کی تماہی نتیجے اچھے تھے اچھا خاصا ڈس بوسمنٹ دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر تیزی آئیسے سے سیکیورٹیز نمبرز کچھ خاص نہیں لیکن نیشنل لیولز پر یہاں پر ہم نے دیکھا قریب قریب ایک پسنٹ تک کی تیزی بنتی ضرور دکھائی دی ہے تو یہ فلحال آج بازار کی چال تھی لیکن آج جو مونسون کا مووو تھا ریکھ حال میں وہ کل کے سطرے میں بھی ایکسٹینڈ ہوتا ہوا ضرور دکھائی دے گا جی چلے تو یہ تو ہوا آج کا بازار لیکن آپ تھوڑے کل کی بازار کی بات کر لیں مونسون کو لے کر راحت برا نمان آ جایا ہے موسم بیباغ نے تو کل کن سیکٹرز پر نظر رکھنی چاہیے یہاں بازار بند ہونے کے بعد جس طرح سے میٹ نے یہ نمان لگایا ہے کہ اس بار بھارت میں سامان مونسون رہنے والا ہے اس کے اوپر تو بھارتی بازار کل ریاکشن دیں گے اور دیکھئے جس حزاب سے آج آخراب گلوبل سنکیتوں کے باوزود بھارتی بازاروں نے تیجی دکھائی ہے کچھ حد تک ہمیں پتا تھا کہ ایک اچھے مونسون کی فورکاسٹ میٹ کی طرح سے دیکھنے کو ملے گی تو پھر کل پھر سے ایگری سیکٹر سے جڑی ہوئی کمپنیاں ٹریکٹر سے جڑی ہوئی کمپنیاں رورل سیکٹر سے جڑی ہوئی کمپنیوں میں ایک اچھی خاصی رالی پھر سے ایکسپیکٹیڈ ہے صبح صبح اس پاکٹ کے اوپر تو نظر رہے گی ساتھ ہی نظر رہے گی گلوبل مارکٹس پر بھی کی کہیں سیریا پر جو حملہ کیا امریکہ نے اس کے بعد جو رشتوں میں کڑواہت تھوڑی سی آئی ہے امریکہ اور رشاہ کے بیچ اس میں کوئی نیا باد بھی باد تو نہیں نکلتا کوئی نیا ٹویٹ ٹرمپ صاحب کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے کوئی اس طرح کی خبر جس سے جلوبل مارکٹس کا موڈ بگڑے اگر وہ نکل کر آتی ہے تو پھر یہ تھوڑی سی چنتہ کی بات ہو سکتی ہے لیکن اگر کچھ نہیں نکلتا ہے تو پھر کچھا تیل تھوڑا سا اور نرم ہوگا اور آج بھی دیکھئے ایک دیل پرسنٹ کی نرمی ہے اوپری صرف سے دکھا رہا تھا جو بھارتی بازاروں کے لیے ایک اچھی خبر مانی جائے گی اس کے علاوہ اب جو بڑا ٹرگر ہے جس پر نظر ہوگی کیونکہ مونسون کا ٹرگر بھی نکل گیا وہ تو دراصل کرناٹک کے چناؤ ہی ہوں گے اور اس سے پہلے کچھ اور ایکزیٹ پولز اگر نکل کر آتے ہیں بازار کے لیے تو پھر اس کے اوپر ریاکشن ضرور دیکھنے کو ملے گا لیکن ارننگ سیزن بھارتی بازاروں میں اب شروع ہو چکا ہے نظر رہے گی کل ٹاٹا سپونج کرسل فائی پیسہ مطھوٹ کیپٹل یہ تمام ایسی کمپنیاں ہیں چھوٹی مجولی کمپنیاں یہ کس طرح کے نتیجے پیش کرتی ہیں لیکن جس طرح سے تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھئے آٹھ دن لگاتار بھارتی بازاروں میں تیجی کا محول بنا ہوا ہے اب لگتا ہے کل بھی ایک رالی دیکھنے کو ملے گی اچھے مانسون کے فورکاسپ کے بعد اور نمہ دن ہوگا تیجی کا ایسا لگ رہا ہے اگر گلوبل مارکٹس میں کوئی بھاری اتھل پتھل کل نہیں بنی تو جی حیمنت اور حشدہ آپ کا بہت شکریہ یہ انالیسز دینے کے لیے ہمیں اور آپ کل کس طرح کا کاروبار ہوگا اس پر رہا بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جیو جیت فینیشل سرویسز کے گورا انکشا سر بہت سواغت ہے آپ کا تو جیسا ہیمنت بھی بتا رہے تھے مانسون کا فورکاسٹ آ جایا ہے اچھی بارش ہوگی کل کتنی ہریالی ہم بازار میں دیکھ سکتے ہیں اسے لے کر ایک بڑے طور پر تو دائرے ہمیں دیکھتے ہیں جو اہمان پہلے بھی آئے تھے وہ نیونت بارش کا آئی اور ان کے انمان کے اوطور سکتے ہیں سکارات کو کچھ سکتے ہیں لگ گئی ہے نورمال مونسون 97% اور یہ تیسرا سال ہوگا اور یہ ہمارے دیش کے لیے بہت ہی ضرورت ہے کیونکہ جس طریقے سے ہماری آبادی ہے جس طریقے سے اس آبادی کا ایک بہت بڑی سنکھیا کرششیتر سے جڑی ہوئی ہے تو میں مانتا ہوں کہ ایک نورمال مونسون ارثوستہ وکاسدر اور آنے والے سمیں میں جو بھارت کی چھبی ہے وہاں پر پریورتن کرنے کی بہت بڑا اہم بھومی کن بھائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ماتر صرف ارثوستہ پر نہیں شہر بازار پر بھی اس کا ایک بہت ہی بڑا اثر پڑتا ہے اگر بارش کا موسم ٹھیک ٹاک رہا تھا تو ان سب شیطر سے پریشی شیطر سے جڑی کمپنی کھپک کو لے کر کے کنزمشن کو لے کر کے جڑی کمپنی آنے والے سمیں میں بہتری نجان دے گی اگر بارش کا موسم اچھے طریقے سے ہو گیا چوتا تھا جی چلے تو مونسون سے بڑی امیدیں ہیں اور بازار میں بھی حریعالی نظر آئے گی مونسون کی اچھی خبر کو سنکے اس کے علاوہ قرآن صاحب آج ایک چیز ہم نے جو دیکھی بانکنگ سیکٹر کی بات کرنا چاہوں گا کوٹک مہندرہ جو بانک ہے اس نے بڑی لبنی چھلانگ لگائی اور اب وہ مارکٹ کیپ کے معاملے میں ایس پی آئی سے بھی آگے نکل گیا تو چپچاپ سے ایک دم بڑا ردبہ حاصل کر لیا کیسے دیکھتے ہیں اسے ابن یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک لمبا دور اور سمیہ چلا ہے سرکاری بینکوں کا خاص کر کے جو نیاموں میں پریورتنگ ہوا ہے اور جس طریقے سے کانڈ ایک کے بعد سامنے آئے ہیں تو از اپ روکری جھاوز ہمیں لگ رہا ہے کہ آنے والے تین یا چار تمائی ساس کر کے سرکاری بینکوں کے اور کچھ نیجی بینکوں کے بہت ہی دباو میں رہیں گے نتیجہ اور اس کے کارن ایک اندر پرکرمانس آپ کو نیرنتر روپ سے ہوتا ہوا ندر آئے گا پہلی بات دوسری بات آپ مجھولی یا پھر دگج جو نیجی شترے کی بینک کے کچھ مثال کے دور پر آپ HDFC بینک لے لیجے ICICR بینک اور ایکسس بینک کا جو سلسلہ ہے وہ تھوڑا الگ ہے لیکن وہ بھی ایک پریورتن کے دور سے روزر رہے ہیں آنے والے سامنے میں وہاں بھی آپ کو بنلاواتے ہو دیکھا پھر آپ RBL بینک لے لیجے کوٹک مہندر بینک لے لیجے انڈرزنٹ بینک لے لیجے اور ایک مجھولی بینک ہے یا یز بینک جو کہ انڈرزنٹ بینک لے لیجے کوٹک بینک اور انڈرزنٹ بینک اگر آپ پچھلے سولہ سترہ تیمہی کے نتیجے دیکھیں تو لگاتار آؤٹ پرپارم اپنے آپ کوئی کرتے آئے ہیں اور ایسے محول میں سوابہ بھی کھے کہ لوگ جو کافی لمبے سامنے سے سرکاری بینکوں میں فرسے ہیں اور آنے والے سال بھر کے لیے اور بھی تکلیف نظر آتی ہے وہ یہاں سے نکل کر کے کوٹک مہیندرہ آر بیل بینک یا پھر انڈرزنٹ بینک جیسی نیچے شیطر یا ابھی ہرشدہ جو جکر کر رہے تھے ڈی سی بھی بینک آپ وہاں پر ہی دیکھیں پچھلے ہفتے میرے کال جو سنیوار کو نتیجہ ہے مارجنز میں صدار انکم میں صدار ایسیٹ قولیٹی میں نیچے طرف کے دائرے اور پرویشننگ میں بھی نیچے طرف کے دائرے تو ایسے محل میں ظاہر ہے کہ لوگ نیچے شیطر کی بینک زیادہ پسند کرتی اور ہماری کھریداری کی رائے بھی ہے کوٹک بینک اور یہ جو بھی میں نے نیچے شیطر کے بینک کے نام دیئے ان سب ہی میں ہماری کھریداری کی رائے ہے رائٹ تو چلیں نیچے شیطر کے بینک سے آگے اچھے پردرشن کی امید ہے ادھر ایک اور چیز یہ حالی میں لسٹ ہوئی سرکاری میٹل گمپ نے مشرداتو نگم یعنی مداری نے لگاتا دوسرے کاروباری دن تیزی دکھائے دو دن میں شیئر قریب قریب چالیس پرسنٹ باگ چکا ہے شکروعار کو اس میں بیس پرسنٹ کا اوپری سرکٹ لگا تھا گورانگ صاحب جب آئی پیو آیا تھا لسٹنگ ہوئی تھی تو ٹھیکی تھاک تھا ماملہ لیکن اچانک سے دو دن میں کیا ہوا کچھ تو بھی خبر کو لے کر شاید اس میں آپ حرکت آتے ہوئے دیکھیں لیکن اگر شکروعار کو بیس پرسنٹ کا اوپر کا سرکٹ آج بھی اوپر کا سرکٹ تو اب اگر آپ مجھے یہ سوال پوچھیں کہ کیا یہاں پر نئی خریداری کرنی چیئے تو وہ تو میں قواعد نہیں کروں گا کیونکہ اتنی دوڑ لگانے کے بعد اکثر ہم دیکھتے ہیں بھی آپ کو کل کے شطر میں آتے بھی دکھائے دیں جنہوں لوگ نے چھوٹیاں مدی مبدی کے نظریے سے یہاں پر اگر نویش کیا یا پھر سودا کیا ہے تو پچیس تیس چالیس پرسنٹ کا اگر ان کو ریٹن دیکھتا ہے میں اس دو تین دنوں میں تو وہ میرے خیال سے کافی من لبھانے والی بات ہو جاتی کہ آپ نافع باندھ لے تو تھوڑا بہت دباؤ میں ہو سکتا ہے اس کر کے میں اس طرح پر نئے ریواش کی رائے نہیں دوں گا چلیے تو یہاں پر بھلے ہی دو دن سے اگدم طوفانی تیزی ہے مشداتو نگم میں لیکن گورانگ صاحب کا کہنا ہے فلال یہاں پر نویش کی رائے نہیں بنتی ہے چلیے تو یہ آج کی کچھ ہائلائٹس تھے اب بات کر لیتے ہیں کہ کل نفٹی سٹریٹیجی آپ کی کیا ہونی چاہیے ہمارے تین ردوان آپ کی لئے کیا رائے دے رہے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں تو رائے نمبر ایک آپ کے سامنے سکرین پر لے کر آتے ہیں اور یہ ہے شریکان چوہان صاحب کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نفٹی میں کل آپ بھکوالی کر کے چلیں گے ٹارگٹس آپ کے لئے رکھ دیئے ہیں انہوں نے دس ہزار چار سو پچاس کے سٹاپ لاؤس لگا لیں گے دس ہزار چھ سو روپے پر رائے نمبر دو یہ ہے وکاس سالوکھے صاحب کی پہلی رائے سے اُلٹ آپ کہہ رہے ہیں خریداری کر کے چلیں نفٹی میں دس ہزار چھ سو کے ٹارگٹس آپ کے لئے سٹاپ لاؤس ہوں گے دس ہزار چار سو سکتر پر وشویش شوہان صاحب کی بھی رائے ہے یہ آپ خریداری کر کے چلیں کل نفٹی میں دس ہزار چھ سو چالیس کی آپ کو ٹارگٹس دے رہے ہیں سٹاپ لاؤس ہوگا دس ہزار تین سو اسی کا یعنی تین میں سے دو ودوان کہہ رہے ہیں کہ نفٹی میں خریداری کر کے چلنا چاہیے ٹیکنیکل بریک آؤٹ والا شیئر ہے آپ کے لئے سن فارما مانو چوپڑا کی یہ رائے ہے بائے کریں خریداری کریں پانسو پیتیس روپے کی ٹارگٹس ہیں جبکہ سٹاپ لاؤس ہوگا پانسو دس روپے پر وائدہ سے فائدہ کہاں ہو رہا ہے تو جی وہ ہوگا اروند میں یہاں پر چندن تپاڑیا کو یہ پسند ہے اور آپ کے لئے ٹارگٹس رکھیں چار سو بیالیس روپے کے سٹاپ لاؤس ہوگا چار سو پندرہ روپے پر تو چلیے یہاں پر بات ہوگئی کہ نفٹی میں کل کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے تمام اور باتیں ہم لے لیتے ہیں ایک شوڑا سا بریک لیکن بریک کے بعد ہم گورانگ صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کون سا شیئر آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جس سے آپ کے لئے ہوگا شانداد منافع آنے والے وقت میں تو تھوڑا سا اور انتظار پھر وہ جیکپوٹ شیئر آپ کے لئے حاضر ہوگا کل کا بازار میں آپ کا سواغت ہے اور اب وقت ہو گیا ہے آج کے ویلیو پک کا تو گورانگ صاحب ہمارے ساتھیں ان سے پوچھیں گے کہ وہ کون سا شیئر ہے آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ویلیو پک کے طور پر جو معاف کی جہا آپ کو کرا سکتا ہے اچھا خاصا منافع سر کیا ہوگا آپ کا آج کا ویلیو پک اوپن جی اس باری ہم نے جو لمبی اوڈی کے نظریے سے سٹاک چھنا ہے اور لمبی اوڈی کا تات پرہ ہوتا ہے کم سے کم سال دیڑ سال کا اگر آپ نظر رکھتے ہیں تو سنچوری پلائی بوڈ زندیا لیمیٹیڈ نام کی کمپنی ہے جو کی پلائی بوڈ اور وینیرز دیکوریٹیو وینیرز میں کام کاج کرتی ہے اور بیلڈنگ مٹیریل شیترہ سے بہت نزدیک سے جوڑی ہوئی یہ کمپنی ستھانی مارکیٹ میں سب سے بڑی کمپنی ہے کچھ سمیہ پہلے انہوں نے ہمٹی جو شمتہ ہے اس کو بڑھانے کے لیے کچھ وستار یوجنہ ہے دوسری طرف دیکھنے جائے تو انورگنائز پلیئر سے یہاں پر بہت بڑا کمپیٹیشن تھا لیکن جب سے پچھلے سال سے جی ایس تی کو لاغو کیا ہے تو ایک سامنیا ستر مل گیا ہے اور کافی کچھ ایڈوانٹیج انورگنائز پلیئر کو تھے وہ دور ہو گئے سمتہ روشتہ کو لے کر نئے نئی انویسمنٹ رن ڈ کو لے کر کے اور نئے پروڈکس کو لے ہم مانتے ہیں اور خاص کر گئے جو ڈیکوریٹیو وینیرز اور لامنیٹس ہوتے ہیں وہاں پر ہائی مارجن پروڈکس ہوتے ہیں ان سبھی چیز کو دھیان میں رکھتے ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک بہترین کمپنی ہے اور سرکار کی بھی جتنی بھی یوز نا افور ڈیوزنگ ہاؤزنگ فر آل جو بھی پریورت تن ریل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک تو نیا آرڈر مارکیٹ ہوگا اور بہت مارکیٹ بھی بہت بڑا چار سو تیس کا ایک بہت ہی سال دیر سال کے نظرے سے بنا کر چل رہے ہیں سنچوری پلائی ووڈ ہے آج کا فیلیو پک گورنگ صاحب کو اس کے فیوچر کافی اچھا لگتا ہے گھر بنانے کی انڈسٹری کی جہاں تک بات ہاؤزنگ کام آتی چاہے وہ لیمنٹ ہو پلائی ووڈ ہو اور یہ کمپنی اسی میں ڈیل کرتی ہے آپ کے لئے چار سو تیس روپے کے ٹارگٹ سے اور دیر سال کا وقت انہوں نے کہا کہ ایک